جی جناب لویسٹرے کیٹ کی جانب سے آپ سب کو بھی پیار سے عزت سے نہائیتی عقیدت سے میرا سلام ہو اور دیکھیں صبح ہو گئی یہ جی ڈرائے کیٹ فوڈ ہے یہ میں ان بلیوں کو جو میری کوریڈور میں ہوتی ہے ان کو دیتی ہوں اپنے بجٹ کے حساب سے اگر میرا بجٹ صحیح ہوتا ہے تو میں ان کو ریفلیکس بھی دیتی ہوں میں ان کو نورویٹ بھی دیتی ہوں اور مطلب میں برینڈڈ بھی دیتی ہوں میں ان کو لوکل کیٹ فوڈ بھی دیتی ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے ان کی طبیعت خراب نہیں ہوتی یہ مزے سے کھاتے ہیں کبھی میں ان کو گردنوں کا کیمہ بھی دے دیتی ہوں اگر میرے بجٹ میں ہوتا ہے تو میں ان کو کلیجی بھی دے دیتی ہوں تو میں اپنے بجٹ کے حساب سے ان کو دیتی ہوں اور اسٹریٹ کیٹ یہ ہیں ماسو پتہ نہیں روڈوں سے کہاں سے دھکے کھاتی ہوئی یہ اپنے پیٹ کے لیے روٹی کی تلاش میں یہاں آ جاتی ہیں اب یہ ہے وائٹ والی جو فرسٹ فلور پر اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے اس کو میں نے تقریب برنا چھ ساتھ مہنے باہر رولتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ میرے خالے مکس بریڈ ہے یہ اور کسی کا پیٹ ہے یعنی کسی کے گھر سے نکالا ہوا یہ بچہ ہے یہ بچی ہے یہ تو جی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بچوں کے لیے توائے سمجھ کے یہ لے لیتے ہیں پھر رکھ نہیں پاتے تو ان کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں تو کائنلی ایسا مت کیا کریں یہ بھی فیملی کی طرح گھر میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ان کو کک پڑتی ہے نا تو یہ بہت اسٹریس میں آ جاتے ہیں یہ ہماری یونیکون ہے یہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ پرپریشن ہو رہی ہے ہمارے کل کے لنچ کی دیکھیں جی میری عادت ہے میں جیسے ہی اٹھتی ہوں ہم ہاتھ بہت سب کم اٹھا دیتی ہوں اور جی کچھ منٹ کے بعد ہم پھر باہر نکلے یہ سینئر کیٹ تھی اس کو ہم نے کھانا دیا تھوڑ تھوڑ دھیر میں کوئی بھی میرے دور پر آتا رہتا ہے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں اس کو کھانا دیتی رہتی ہوں میری اللہ پاک سے دعا ہے آپ بھی دعا کریں یہ جو ہے نا یہ کم کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے یہ جاری رہنا چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی میرے ہاتھ تنگ ہوں جب بلکل مہنے کا اینڈ ہو جاتی ہے جب بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جی یہ ہمارے گھر کے ہیں یہ جو میرے گھر میں ہیں یہ ریسکیو ہیں اور میں سمجھتی ہوں یہ جو ہے نا یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ پلیز ڈو نو ڈسٹب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسٹب نہ کیا جائے پلیز انہوں نے مجھ سے منت کی کہ ممہ پلیز مجھے شونے دو ممہ پلیز مجھے شونے دو مجھے ڈسٹب نہیں کرو یہ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں ہم تو کریں گے ڈسٹب بھائی ہم تو ڈسٹب کریں گے یہ دیکھیں جس کے کتنے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نہیں یہ دیکھیں بالکل یہ سونے کے موڈ میں ہے اور فائنلی اس نے مجھ سے کہہ دیا تو پھر اس نے موئی ادھر کر لیا اور دیکھیں جی میں نے کھانا رکھا اور سب سے پہلے یہ آ گیا جری اور چنومیاں جو ہے نا منتظری رہ گئے چنومیاں دیکھتے ہی رہ گئے کہ میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی ان کو بھوک لگئے اور یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ممہ پلیز ان کو ہٹا ہے اس نے کہا نہیں میں بڑا بھائی ہوں پہلے میں کھاؤں گا پہلے میرا حق ہے بڑے بھائی کرتے ہیں نا ایسے تو اس نے بھی جی وہی روایت نے بھائی بڑے بھائی والی انہوں نے کھانا کھایا جی بھر کر جی بھر کر انہوں نے کھانا کھایا مزے سے یہ دیکھیں یہ منتظر ہے کہ جی کب ہم کھائیں گے پھر جی بس لالا کر کے مہترمہ سویٹی چوڑیل بھی آ گئی پر آج اس کا موڈ اچھا نہیں تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارا موڈ بھی اچھا نہیں ہوتا ہم جن بود بن جاتے ہیں اور یہ جی دیکھیں ہمارے ایشو بھائی شعب ایشو بھائی شعب جو بہت ہمارے پیارے اور میں کہتے ہوں سلجے ہوئے ہیں جیسے نہیں مطلب مچور مرد ہوتا ہے یہ ایک مچور مرد ہے اور یہ دیکھیں جی چونومیا کی باری آ گئی چونومیا نے یم یم کر کے اپنا کھانا کھایا مزے سے کھانا کھایا چونومیا نے یہ دیکھیں جی کیٹ پوڈ ہے یہ کون سا ہے یہ اور جی دیکھیں یہ ہماری یہ ایشو ہے نا یہ اینگل اپنے مطلب اینگل سیٹ کر کے کھانا کھاتا ہے یہ کبھی وہاں گھومے گا کبھی یہاں گھومے گا پھر یہ اپنی سیٹنگ کر کے کھانا کھاتا ہے میں کہتے ہوں میرے گھر میں جو سب سے مچور ہے نا وہ ایشو ہے اور یہ دیکھیں چوڑے المحترمہ ان کا موڈ بلکل بھی صحیح نہیں ہوں ہوں خوار موڈ ہے ان کا دیکھیں اور یہ دیکھیں چونومیا ایشو سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں پرشین ہوتا لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم نے چونومیا کو سمجھایا ایسی بات نہیں ہے جی لائک کمنٹ شیئر لازمی کیا کرے بھی ویڈیو کا اینڈ ہو رہا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو کی میں کروں گی آپ سے کل کائنڈلی 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 پلیز شیئر کمنٹ لائک ضرور کیا کرے ضرور اور مجھے رکھیں اپنی دعا میں یاد بہت ساری بہت ساری دعائیں چاہیے مجھے آپ سے ان کے لیے اپنے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں رکھیں اپنا بہت سارا خیال شکریہ